نیکی کے نام پر گمراہ ہو گئے یہ نصارہ ہیں یہود اور نصارہ کی گمراہی کے درمیان فرق ہے یہودیوں کے پاس مکمل علموں تھا یہ وہی لوگ تھے جو انصار کو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کے آنے کے بعد ہم اس پر ایمان لائیں گے دنیا پر چھا جائیں گے یہ خود لوگوں کو بیان کا تحفیر رہے تھے جس کے منتظر تھے لیکن جب آنے والا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ملی اور ساری نشانیاں موجود تھیں ان کی اپنی کتاب تورات کے اندر بھی اور نبی کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ یہ وہی نبی ہے جس کے ہم انتظار میں تھے یہاں تک کہ یہودیوں کا سردار ہوئی بن اختب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بھی تھا حضر الصفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا باپ حضر الصفیہ خود بیان کرتی ہے کہ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ نے میرے چچا کو مدینہ میں بھیجا کہ جا کر دیکھو یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں انتظار کر رہے تھے میرے چچا گئے جانے کے بعد جب رات کو تھکے ماندے آئے تو میں نے دیکھا کہ یہ دونوں بیٹھ کر آپس میں باتے کر رہے ہیں تو میرے باپ نے پوچھا کیا یہ وہی نبی ہے تاکہ ہاں وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو تورات کے اندر ہیں اس نبی کے بارے میں جو آخری نبی ہوگا تو کنہ کیا ہے ہوئی بن اختب کہتا ہے اللہ کی قسم جب تب زندہ رہیں گے مخالفت کریں گے کیوں مخالفت کریں گے یہ ہماری برادری کا نہیں ہے بنی اسرائیل کا نہیں ہے بلکہ بنی اسماعیل کا ہے برادری کی بنیاد کے پر نسل کی بنیاد کے پر اتنا خطرناک تاثرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اصحاب اللہ نے حضرت اصحاب علیہ السلام کی نسل سے تمام انبیاء کو بیجا حضرت اصحاب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب انہی کا نام اسرائیل تھا اور ان کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور بقیہ گیارہ بھائی تو بارہ بھائیوں کے پر ان کے بارہ قبیلے انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یعنی اسرائیل کے بیٹے سارے انبیاء اور رسول انہی لوگوں میں آئے اب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسلوں میں مبوس کیا کتنا فرق تھا دو بھائیوں کا بڑے بھائی حضرت اسماعیل ہے چھوٹے بھائی حضرت اسحا کے ان دونوں کے دنمیان کیا فرق ہے حضرت ابراہیم کے پر تو سب ایک ہو جاتے لیکن محض تاثق کی بنیاد کے پر ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا اور آج تک آپ دیکھئے کہ اسلام کے قبول کرنے میں یہودیوں کی تعداد آپ کو سب سے کا نظر آئے گی اس لیے کہ یہاں علموں کے بعد کی گمراہی ہے سب معلوم ہے اس کے بعد گمراہ ہوئے یہ گمراہی بہت شدید ہوتی ہے سورہ علی امران میں اللہ نے اسی لیے بیان کیا دعا ہمیں سکلائی اللہ سے یہ دعا ہر مومن کو مانگنا چاہئے کہ اے ہمارے پردگار ہمارے دلوں کو ہدایت کے ملنے کے بعد تیڑا مت کر دینا یہ بہت اہم دعا ہے اس لیے کہ علم کے آنے کے بعد جو گمراہی ہوتی ہے بہت شدید ہوتی ہے یہ انکار حدیث کا فتنہ کہیے مسلکی تعصف کہیے کیا علماء کو علم نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء کیا غلط ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کیا نبی کے زبانے میں عبداللہ بن عبی نے ہی تھا کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون کیا یہودیوں کا علم نہیں تھا جو انتظار میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ان سے بڑا علم کون قرآن جن کے بارے میں کہتا یعرفون اہو کما یعرفون اپنا اہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسا کہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے لیکن ایمان نہیں لائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ معرفت اور علموں کے بعد کوئی شخص آپ کے پر صحیح طور پر ایمان لائے جس کی سب سے بڑی مثال یہود ہے نہیں لائے اور آج تک مخالفت میں با رہے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا لَتَجِدَنَّا شَدَّنَّا سِعَدَاوَةً لِلَّدِينَ آمَنُ الْيَهُودِ تم اہلِ ایمان کا سب سے شدید دشمن یہود کو پاؤگے حالانکہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے وہی اور سب سے بہتے دشمن بھی وہی تو یہ گمراہی بہت خطرناک ہوتی ہے تو یہاں